نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ نیوزور آپ کے ساتھ میں نوچودری اور ہمارے خاص پروگرام آپ کا زلہ آپ کی خبر میں آپ سبھی کا سواگت ہے راجہ پال بنڈارو دوتات رہے آج پانی پت پہنچے جہاں انہوں نے کالا ہم پریارٹنس تھل کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ یہ ایک اعتحاسی دھروہر ہے اور اسے زنجو کر رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پردیش سرکار اور کیندر سرکار اسے ساتھ مل کر ویکسط کرنے کی یوجنا پر کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ ہی راجہ پال نے یہ بھی کہا کہ بھارت کا اتحاس سنگھرشوں سے بھرا ہوا ہے اور کالا ام بھی ایک اتحاسی ستھان ہے جنہوں نے ہمارے دیش کی آزادی اور سنسکریتی کو بچانے اور اس کے رکشہ کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ان باتوں کا پاکٹھا پستکوں میں بھی ذکر ہونا چاہیے جس سے کہ آنے والی پیڑی کو یہ باتیں یاد رہیں اور ایسی گلامی دوبارہ نہ آئے بھارت کا اتحاس بہت بڑا سنگرش رہا ہے یہ سنگرش مائن اتحاس ایک دوہزار ورش تک جو ہے چلا ہوا ہے اس کے چلتے پانے پتھ جو ہیں یہ بہت بڑی اتحاسی سمارک ہے جہاں پر تین یدھوں کی لڑائی ہوئی ہے اور ہمارے سنسکریتی اور ہماری دیش کی رکشہ کے لیے جنہوں نے اپنے خوربانیاں دیئے اور اس کو خیم رکھنا چاہیے ہمارے ہیتیاز ہمارے پیڑی کو معلوم ہونا چاہیے ہریانا کے پورو سیہم اور نیتا پرتیپکش بھپندر سے ہڈڈا نے سرکار پر جم کر نشانہ سادھا ہے ہڈڈا نے ایک بار پھر بے روزکاری کانون ویوستہ اور اگنی پتھ یوجنا کو لے کر سرکار کو آڑے ہاتھ لیا ویدھائکوں کو مل رہی دھمکیوں کو لے کر ہڈڈا نے کہا کہ اس سرکار میں جب ویدھائک ہی سرکشت نہیں ہے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سرکار گھوٹالوں کی سرکار ہے سی ایم آئی کی ریپورٹ بلکل درست ہے اگر یو پی کے الیکشن کے کمپین دیکھو گئے تو یو پی کے مکھے منتری نے اسی پہ اپنے ہون دیکھ کے اور زم کیا تھا یہ کوئی چھپی بات تھوڑی آ جا رہا ہے بیروزگاری میں دیش میں نمبر ایک ہے جو میں نے تو کھایا ہے بھئی اگر یہ ہے پردیش سرکار کے نیتی تو جتنے اگنی پتھ اگنی ویر ہمارے سیلیکٹ ہوں ان کو پہلے اپنیٹمنٹ لیٹر دے دیں چار سال کے لیے فوج میں کر کے آتے آپ نے جوئن کر لیں چاہی دکھتے ہیں برشتہ چاہر کو دکھتے ہیں اس کا مطلب گم رہا کرنا ہی ضرورت نہیں ہے اگر نیت صاف ہے تو اپنیٹمنٹ لیٹر دو ان کو اور وہ آئیں گے تو آتے ہی تاکہ ان کا بھوشے سرکشت رہے لوگوں کے جوان جوانوں کے بھوشے ساتھ کھلوار کرنے ہی ضرورت نہیں بہت بدائکوں کو ملی ہیں تو مطلب بی جے پی کے بھی بدائک ہیں سونہ سے ان کو بھی ملی ہے سنجید کو ہمارے سونی پسید بدائک ہیں سوندر ان کو بھی ملی ہے اسی پرکار سے رینو بالا بدائکہ ہیں ان کو بھی ملی ہے اور بھی بدائک کو اپنے جیسے قلدیف کو تو اس نمبر سے دمکی نہیں ملی لیکن اس کے گھر پہ گئے ہیں اور ایک دمکی دے کے گئے ہیں آپ میں ایک سرکشت محسوس کر رہے ہیں جب بدائکی سرکشت نہیں ہے تو عام آدمی کہاں سے سرکشت کر رہے ہیں ہریانہ سے پورف کیبینیٹ منتری وپل گویل نے فرید آباد کے سیکٹر 16 ستھت اپنے آفیس سے ہری دوار کے لیے یاتریوں سے بھری بس کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس موقع پر پورف کیبینیٹ منتری وپل گویل نے کہا کہ تیرتھ ستھلوں پر لوگوں کو بھیشنے کا دور شلتا رہے گا اور کوئی بھی بیقتی ایسا نہیں رہے گا جس کا ریجسٹریشن ہوا ہو اور جائے نہ وپل گویل نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ انتیم چھوڑ پر کھڑا بیقتی بھی تیرتھ ستھل سے ہو کر آئے وپل گویل نے بتایا کہ تیرتھ ستھل پر جانے والے تیرتھ یاتریوں کے رہنے اور کھانے پینے کا پورا پروند ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے جو بھی بیقتی تیرتھ ستھانوں پر جانا چاہتا ہے وہ ان کے آفیس میں نیشلک ریجسٹریشن کروا سکتا ہے بتا دیں فرید آباد ویدھان سبا کی طرف سے یہ کوئی پہلی بس نہیں گئی ہے بلکہ وپل گویل ہریانہ سرکار میں بطور منتری رہتے ہوئے پچھلے سات سے آٹھ سالوں سے لگاتار ہی لوگوں کی سیوہ کرتے آ رہے ہیں اب تک وپل گویل ہزاروں لوگوں کو بسوں اور ریل کے ذریعے نیشلک ویشنو دیوی شرڑی اور انیتیت ستھلوں کے درشن کر آ چکے ہیں پردیش میں کئی ایسے ووٹر پارک ہیں جہاں تپتی گرمی سے رہت پانے کے لیے لوگ چاہتے ہیں وہیں لوگوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے ایسے کئی نیم بنائے کئی ہیں جن کی پالنا کرنا سویمنگ پول یا ووٹر پارک سنچالکوں کو کرنی ہوتی ہے لیکن ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کہیں ووٹر پارکوں کے سویمنگ پولوں میں پانی نہیں بدلا جاتا ہے نتیزتن لوگوں کو چمڑی سمیت کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان دنوں پر ساتھی محصم شروع ہو چکا ہے ایسے میں سویمنگ پولوں کے گندے پانی کے چلتے ہیں ملیریا ڈاریا جیسے کئی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے ہم بالا کے آس پاس بنے ووٹر پارک اور سویمنگ پولوں میں جانے والے لوگوں نے بتایا کہ کسی بھی پرکار کے نیموں کا دھیان ووٹر پارک میں نہیں رکھا جا رہا ہے ووٹر پارک سے آنے کے بعد ان کے پریوار کے سدسوں کو چمڑی روپ ہو چکے ہیں لوگوں نے سرکار سے ایسے ووٹر پارکوں پر سکتی بھرتنے کی اپیل بھی کی ہیں جتنے بھی سویمنگ پول میں ہر کسی میں ایک فیلٹر لگا ہوناتی ہے اور فیلٹر لگاتار فیلٹر چلو ہوناتی ہے اور پانی بدلنے کے ساتھ ساتھ جو پانی یوز ہو رہا ہے اس کو بھی پروپر فیلٹریشن جروری ہے اگر کسی نے فیلٹر نہیں لگا رکھا تو یہ کانون کی اُلنگنا ہے اور اپیڈیمک ڈیجی جیس کی اُلنگنا ہے اگر ایسے ووٹر پارک ہمارے سنجان میں آئیں گے جنہوں نے فیلٹر نہیں لگا رکھے اور ٹائم ٹو ٹائم پانی چیز نہیں کرتے جو تو ان کے خلاف ہم تاروائی کریں گے چونکہ اس سے جو چمڑی کے روگ ہیں وہ بہت زیادہ ماترہ نے ایسے ووٹر پارک جن میں فیلٹر نہیں لگ رہے یا کلوریلیشن پروپر نہیں کرتے ہوتے تو ان میں چمڑی کے روگ ہونے کی یہ ایک سمباؤنا کافی بڑھ جاتی ہے سونیپت میں تھوڑی ہی دیر کی بارش نے رشاہسن کے دعووں کی پول کھول کر رکھتی ہیں ہلکی بارش میں ہی جن جیون پوری طرح سے است بیست ہو گیا ہے سمیے پر سیوریش کے سپائی نہیں ہونے کے کارن کئی علاقے بارش کے پانی سے لبالب بھر کئے ہیں سڑکوں پر جل بھراب کے کارن لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے امبالا میں نیتا جی سبحاش چندر بوس پارک میں بنی نئی بیلڈنگ مونسون کی دوسری بارش نہیں چھیل سکی بیلڈنگ میں چاروں طرف بارش کا پانی ٹپکتہ نظر آ رہا ہے یہی نہیں سبحاش پارک میں بنے بچوں کے جھولے اور انیا سامان بھی بارش کے پانی میں ڈوب گئے ہیں جس کے بعد اس پارک کے نیرمان کی گھنوطہ پر کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کروڑ روپے کی لاغت سے اس پارک کا نیرمان کیا گیا تھا لوگوں نے زلہ پرشاسن پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ پارک کے نیرمان کے دوران نکاسی کی ویوستہ کیوں نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ زلہ پرشاسن اس اور دھیان دیتا تو اس میں برسات کا پانی ٹپکنے سے بچایا جا سکتا تھا گوہانا سے سریام مارپیٹ اور گنڈا گردی کا ماملہ سامنے آیا ہے گوہانا میں ایک پرائیویٹ کانسنگ سینٹر میں بہار کچھ یوپکوں نے دو یوپکوں پر اینٹ اور پتھروں سے حملہ کیا ساتھی ایک یوپک کے بائیک بھی توہ دی اس کھٹنا میں ایک یوپک گمبھیر روپ سے گھائل ہو گیا ماملے کی ویڈیو سی سٹی وی کیمرے میں کیاتھ ہوئی وہیں زوشنا ملتے ہی پولیس محقے پر پہنچے اور جانچ پڑتال شروع کرتی پلول میں پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے پولیس نے عویت ہتھیار سپلائی کرنے والے انتر راجت سپلائیروں کا بھنڈا پوڑ کرتے ہوئے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے آروپیوں کے پاس سے پینترس پسٹل اور چھے دیسی کٹھا سہیت اکتالیس عویت ہتھیار برامت کیے گئے ہیں ساتھی گیرام ایکزین بھی پولیس کے ہاتھ لگی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پردیش میں اب تک کی عویت ہتھیار برامدگی کی سب سے بڑی کاروائی ہیں فلال پولیس نے دونوں آروپیوں کو چیل پھیس دیا ہے اور معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہیں دو در بائیس کو ہماری سی آئی ای آرڈل کی ٹیم نے ایک بہت ہی بڑا جکھیرہ اللیسیٹ آرمز کا جو آپ کے سامنے ہیں برامد کیا ہے ایک گفت ستنا کے ادار پہ ہمارے انسپیکٹر جنگ سینسل کے لیترتوں میں ان کی ٹیم نے ہمارے سی آئی ای آرڈل کے سامنے ہی ناکبندی کر کے برامد کیا ہے جس میں دو سکس اس میں ہم نے راؤنڈ اپ کیے ہیں جس میں کلور سنگھ اور جام سنگھ جو سہپورا کے نیواسی ہیں جلہ بڑھوانی مدھ پردیش کے رہنے وارے ہیں دونوں کو اسلہ سعید کابو کیا ہے جن کے کبجہ سے 32 بور کی 34 پسٹل ہیں اور 315 بور کے ساتھ کٹے ہیں اور 315 بور کے ہیں ہمارے ساتھ کٹے ہیں فرید آباد کے بللپ گڑ میں نشت تسکری کرنے کے آروپ میں نیمکہ جیل میں بند ایک ساحل نام کے قیدھی کی سندگد پریستیدیوں میں موت ہو گئی پریجنوں نے جیل پرشاچن پر لاپروہی کا آروپ لگایا ہے پریجنوں کا کہانا ہے کہ بیٹے کی موت ہونے کے بعد بھی جیل پرشاچن نے انہیں سوچنا نہیں تھی بیٹے ساحل کے دوست نے فون کر انہیں بتایا جس کے بعد انہوں نے ہی جیل پرشاچن سے سمپرک کیا جہاں انہیں بتایا گیا کہ ساحل کو اسپتال لے کر گئے ہیں جب پریجن اسپتال پہنچے تو پولیس نے انہیں ساحل کی موت کی خبر دی وہی موقع پر پہنچے پولیس نے شب کو پوست ماتم کے لیے بھیج دیا ہے پولیس سے جب اس پارے میں جانکاری لینے کی کوشش کی گئی تو پولیس سوالوں سے بچتی نظر آئی موت کیا ہم کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہم پچھلے سنی بار کو اس کا فون آیا تھا اور فون آنے کے بعد ہم گولے بیٹا کیسا ہے بولا پاپا میں تو تھے ہوں میرے پیسے پیسے بھیجوا دینا ہم نے ٹھیک ہے میں نے بیٹا کتنا بولا ہجار روپے ہم نے ہجار روپے اس کو پہنچوایا اس کے لیے اور بولا پاپا ایسا ہے میرے تھوڑا بخار ہے جب آئی گولی لے آنا میں نے بیٹا چلو ٹھیک ہے ہوں کرا کہ ایسے کرنا بل بنوا کے لانا میں نے بل کیسے بنتا میرے کو تو کچھ پتہ نہیں آج جیل سے نیم کے جیل سے اس کا ایک سنکھا دوست ہے اس کا نام تو میرے کو نہیں پتا اس کا فون آیا اور وہ بولا کہ سائر کی جہزہ طبیعت خراب ہے آپ ایسے کرو نیم کے جیل آجاؤ ہم ترنتی نیم کے جیل پہنچیں نیم کے جیل جانے کے بعد پولیس والے سے ملے تو پولیس والے بولتے ہیں کہ ایسا ہے اس کو تو بھی کے ہسپیٹر لے جائے گیا آپ ہاں جا کے مل لو ہم یہاں کے ملتے ہیں تو دیکھتے ہیں ترنتی ہم سے بولتے ہیں پولیس والے کہ اس کی تو ڈیت ہو گئی ہم اس سے کچھ بھی بات نہیں کر پائے کچھ بھی نہیں ہم کو مطلب اس کو مرا ہوا ہی پایا ہم ریواری کے دیول باس گاؤں میں گھر کے مالک نے سیسی ٹی وی مکینک کو چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھ پا کر لیا ہے دراصل گھر میں پہلے بھی تین چار بار قریب دھائی لاکھ روپے کی چوری ہو چکی تھی گھر کے لوگوں کو سیسی ٹی وی مکینک پر شک تھا جس کے بعد گھر کے مالک نے سوچ بوجھ کے ساتھ اپنا فون ریکارڈنگ پر ڈال کر چھپا دیا جیسے اس سیسی ٹی وی مکینک آیا اس نے پھر علماری سے پانچ ہزار روپے کی چوری کری جو کھٹنا فون میں کیت ہو گئی اس کے بعد پولیس کو اس کی سوچ نہ دی گئی موقع پر پہنچے پولیس نے مکینک کو گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ آروپی سے پوچھتاچ کی گئی تو اس نے چوری کی بات کو قبول لیا فلال پولیس اب آگے کی کاربائی میں جھٹ گئی ہیں مانی رام سنوپ ڈال سنگھ نیوازی دیو لواس اس نے ایک شکایت دیکھی گی میرے گھر میں سے دو لاکھ پچ پر نجار روپے تین بار مچوری ہو چکے ہیں اور جو ہمیں سک ہے کہ یہ سی سی ٹی وی پٹیز جو ٹھیک کرتا ہے اس پہ سک ہے جو کل اس کو بلائے گیا اور سی سی ٹی وی کیمرہ جو اس کے چیک کروائے گئی تو اس نے مالک کو باہر بھیج دیا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرہ کو ہلا کر دیکھو تو اس نے دوران پانچ ہزار روپے ان کے علماری سے نکال لی ہے رہو تک کے ویشہ شکشن سنستان کے چناؤں میں سنستان کی میمبر برد چڑھ کر بھاگ لیا آپ کو بتا دیں کہ چناؤں پانچ سال بات ہو رہے ہیں جس میں کل ایک سو پچھنوے پرتیاشی چناؤں لڑ رہی ہیں جن کے بھاگیا کا فیصلہ ووٹر کریں گے یہی نے ایک سو پانچ وارڈ میں سے سب ترہ پرتیاشی پہلے ہی نیر ویروت چونے جا چکے ہیں جبکہ آج اٹھاسی وارڈوں کے ایک سو پچھنوے پرتیاشیوں کو لے کر بوٹنگ کو یہ سرکشہ کی درستیس ایک سو پچھاس پولیس کرمی چناب میں تینات رہے گوڑھ لب ہے کہ شکشن سنستان کے قریب پچیس ہزار میمبر ہے جنہوں نے آج اپنا متدان کیا یمونہ نگر میں موسم بیبھاگ نے تیز برسات کا ایلرڈ چاری کیا ہے مونسون کی پہلی برسات میں یمونہ نگر کے کئی علاقوں میں جل بھراب کے ستھیتی بنی اور بارش لوگوں کے لیے آفت بنتی نظر آئی تھی اب تیز برسات اور جل بھراب کے ستھیتی سے نپٹنے کے لیے نگر نگم نے ایک ایکشن پلان تیار کیا ہے جس میں نہ صرف اجنسی کے تھو کرمچاریوں کی ڈیوٹیو لگائی گئی ہے بلکہ جل بھراب بالی جگہوں کے ساتھ ساتھ سبھی نچلے علاقوں کو چنیت دیکھیا گیا ہے اور وہاں پر جیسے بھی مشینے پوکلین مشین اور ساتھ ہی ووٹر پمپ بھی اپلاپ ہیں میرا یہ بھی نیویدن ہے کہ اگر بارش تیز ہو جاتی ہے اور اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے نکاسی ہونے میں تو اس چیز کا بھی ہم سبھی اگر دھیان رکھیں اپنے آئے تو وہ بھی کھیل فل رہے گا بلکل یہ نمبر بھی جاری کیا گیا ہے وہ جلہ پرشاسن دوارہ بھی جاری کیا گیا ہے اور نگم دوارہ بھی جاری کیا گیا ہے وہ کنٹرول روم بھی ہے اور اس میں ڈیپیوٹیڈ ہیں لوگ 24 7 تو اگر آپ اس پہ سمپر کرتے ہیں اس نمبر پہ اگر کوئی ایشیو آتا ہے تو امیڈیٹلی ریزیلیوشن ہو یمونہ نگر میں خنن شیطر بلے والا میں روائیلٹی کو لے کر دو پکشوں میں چل رہا ویواد رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے شنیمار کو بببل گروپ نے بلے والا کے روائیلٹی ناکے پر اپنا قبضہ جمالیا جہاں پر پہلے یمونہ نگر کے پوروپیدھائک دل باگ سے ہی کا قبضہ تھا ایک گروپ کے ویریندر نے بتایا کہ خنن شیطر بلے والا زون میں ہے اور ان کے پانچ خنن پوائنٹ ہیں جو بھوڑ کلا، بھوڑ کلا ماجرہ، بیلگڑ، کولی والا اور دیو گھر ہیں ان کی کمپنی کے نام سے روائیلٹی کاچی جاتی ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ان جگہوں پر دل باگ سے گروپ کے کارندوں دوارہ روائیلٹی کاچی جا رہی تھی جو کی سرہ سر اویت تھی وہیں بلے والا خنن جون ایسوشیشن کے پردھان رامپال کمبوش نے آروپ لگایا کہ دل باگ سے ہی گروپ اینے جھگہ سے الیکٹرونک پرچیز لاکر بلے والا بیلگڑ کولی والا میں خودائی کر رہی ہیں جو کی سرہ سر گلت ہے اسی کے لئے کر خنن بیواغ میں کاربائی کرتے ہوئے اویت خنن ساماکری سے بھرے دو ترکوں کو بھی پکڑا ہے جن پر خنن بیواغ کی شکایت کے ادھار پر کاربائی شروع کرتی گئے ہیں سر ایسے ہے وہ جو چالیس لوگ ہیں چالیس لوگ پنتالی لوگ سب نہ بتا ان کا کوئی بتاؤ نہ بتاؤ آپ کو ان کے نام بھی سب نہ بتا کون ہے ہمیں ان کے اوپر کس کی چھتر تھا ہے سب نہ بتا اس بات کا بھی پر باہو جی وہ چالیس لوگ اتنے پر باہو سالی ہیں ان پر کوئی آتھ نہیں پاندہ آگر ہم نے کسی پولیس والوں کو بھی سکایت کرتا پولیس والوں کو نام بتا تھا بہتر رسکات پردان نہ کری رسکات پردان نہ کری چالیس لوگ جو ہیں ایروان نے نہیں آیا کسی پار ایروان نے کا مطلب بھی ہو نہیں اب ایروان نے آیا اور آپ کہیں سے مال پاندلو سرکار نہ جون سے ایریا نوٹیفائیڈ کرکیا مال وہاں سے اٹھنا چاہیے مال لیا ویپور ٹاپو سے رنجیت پور سے کہیں اور سے پرچیز لیو اور خود لو یہاں سے وہ بلکل ان لیگل آیا ہانسی میں مینی موڈل ٹاؤن والی سمشان بھومی دھوکہ دھڑی سے رجسٹری کے معاملے میں ایکشن ہوا ہے کوٹ کے آدیش کے بعد پولیس نے کاربائی کرتے ہوئے شنیوار کو ہانسی نگر پریشت کے جائی راہل اور بہادرگر نگر پریشت کے ایو سنچی روحیلہ کو گرافتار کر لیا ہے جب ہانسی کے موڈل ٹاؤن میں یہ گڑھ بڑھ جھالا ہوا تب ایو سنچی روحیلہ ہانسی میں تینات تھے بعد میں ان کا ٹرانسپر بہادرگر ہو گیا تھا اسی معاملے میں ہائی کوٹ نے اسی ہفتے نارنون ڈی ایس پی سے معاملے کے سٹیٹس ریپورٹ کے بارے میں جوا مانگا تھا پولیس نے اس معاملے میں ایکشن لیا ہے یمونہ نگر میں ایک مہیلہ کی بہادری نے لوگوں کا دل جیت لیا دراصل ایک مہیلہ نے نڈرتا سے شاتر چوروں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنا پرس بچا لیا حالانکہ اس دوران مہیلہ کو چوچ بھی لگ گئی ہے یہ پورا معاملہ سی سی ٹی وی کیمرے میں کیاتھ ہو گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں کیاتھ ہوئی اس ویڈیو میں ساف دیکھ رہا ہے کہ کس طرح بائیک پر سوار دو چور مہیلہ سے پرس چھین کر بھاگنی کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ مہیلہ اپنا پرس نہیں چھوڑتی اس دوران کچھ دوری تک مہیلہ گھر سیرتی ہوئی جاتی ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور لوگ مہیلہ کے جذبے کو سلام کر رہے ہیں وہیں اس ماملے کے بعد سنگیان میں آنے کے بعد پولیس نے چوروں کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے اور اب ماملے کی جانچ کے جا رہی ہیں گوانا میں پچھلے کئی دنوں سے مہیلہ چور گروہ سکریہ ہے اس کا اندازہ آئے دن بڑھ رہی چوری اور چینس نیچنگ کی گھٹناوں سے لگایا جا سکتا ہے تازہ ماملہ گوانا کے پوراڑی انازمنڈی ستھیت اگروال ستنگ بھون کا ہے جہاں پچھلے کئی دنوں سے چل رہی بھگوط کا تھا کہ دوران آئی مہیلائیں ناچ گا کر کرشن جنم من آ رہی تھی اس دوران تین مہیلاؤں کے گلے سے سونے کی چین قائب ملے اس ماملے کی جانکاری پولیس کو دی گئی موقع پر پہنچے پولیس نے جانچ جو ہے وہ شروع کر دی ہیں دو سال بعد بھگوان شری جگنات بلبھدر اور سبھدرہ کے ساتھ رت میں نگر بھرمڑ کے لیے آئے تو ہر کوئی ان کی جھلک دیکھنے کے لیے امڑ پڑا بھگوان کے درشن کرنے اور ان کے رت کو کھینچنے کے لیے ہر کسی میں اتصا دکھا ہرے کرشنہ ہرے کرشنہ کے مدھر دھون کے بیچ بھگوان شری جگنات رت یاترہ کے مہد سب کا شبھارب ہوا آپ کو بتا دیں کہ کرونا مہماری کے کارن دو سال تک رت یاترہ کا آئیوچن نہیں ہوا تھا لیکن اس سال اس کا آئیوچن کیا گیا اور اس رت یاترہ کو بھاویا بنایا جائے اس کے لیے کئی دنوں سے تیاریاں کی جا رہے تھے بھگوان شری جگنات کے پت کو آکرشک لائٹ سے سجایا گیا شریف کرشن بھاونا مرد سنگ کی طرف سے آئیوچن یہ رت یاترہ شریف چیتنیا گوڑیا مچ بھرم سر اوبر سے شروع ہوئی اور مندر چوک چھٹی پادشاہی جو دوارہ ہوتے ہوئے سیکٹر تیرہ کے کانگریس پھوڑن میں پہنچی یہاں بندارے کے ساتھ رت یاترہ کا سماپن ہوا رت یاترہ کے دوران ہزاروں کی سنکھے میں شردھالو بھگوان شریف جگنات کے جائکاروں کے ساتھ ناچتے گاتے نظر آئے اس نظارے نے سب ہی کو محط کر دیا اب صرف پر جب بھگوان کے پشنی یہاں آئے ہوتے سبھی بریج واسی تو بریج گوپیاں یہاں سے بھگوان کو رت کے اوپر بھٹا کر بھرندہ ون کے لئے لے کر گئی تھی اپنے ہاتھوں سے انہیں رشو کھیچا تھا وہی باپ کو لے کر ہم بھگوان کی جنگنات یاترہ اور شیطرہ سے اسی باپ سے نکالی جاتی ہے کہ ہم بھگوان کے اس رت کو بھرندہ ون لے کر جا رہے ہیں میں کیخل سے سیویا سنگی ریادر دیوی کارتی کشیتر بھگوان جگنات جی کے رت کا رتہ کھیچنے آئی ہوں آپ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ کئی پرشوں سے ہی بھگوان جگنات جی کی رتی آتا کشیتر سے ہیس گریج ساکشی گوپال داسترک جی کے سرنڈر یہ نکالی جاتی ہے پرانتو پچھلے دو سالوں سے یہ نہیں ہو پایا کوویڈ کے چلتے ہوئے اور آج یہ ہمیں اتنا اچھا سواقی ہے ہمارا کہ یہ ہمیں موقع ملا ہے بھگوان جگنات جی کا آپ کا زلہ آپ کی خبر میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیں ہریانا نیوز